موسیقی 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 مولی پرم پوچھ آچار بھگوانت گردیو شری ویدیا ساغر جی مونی مہراج کی پرم پوچھ مونی را شری سوم ساغر جی مہراج کی جے پرم پوچھ مونی شیخ سوار بنمر ساغر جی نسوار ساغر جی مہراج کی سوار بنمر ساغر جی مہراج کی بہت پنن کا افسر ہے کی ہم سب مل کر کے مکماتی کے سوادھائی کے لیے اپنا من بنا کر کے یہاں پر بیٹھیں آج ایک بہت بڑی پرسندتہ کی بات اس صدی کے سب سے بڑے ایتیہاسک پنچ کلیانک پتشتہ مہراج کی کے لیے پوچھ گردیو کا منگل پرویش کنڈلپور میں ہو رہا ہے یہ ہے اپنے آپ میں بڑے سوبھاگی کی بات ہے بندو ہم لوگوں کی ہمیشہ سے ایسی بھاونہ رہتی ہے کہ جب کبھی بھی مہراج کے پاس بچے ہو یا بڑے ہو ان سے جڑ جاتے ہیں تو من کے اندر اچھا ہوتی ہے کہ مہراج ڈائری میں دو شبد لکھ دو کوئی کوٹیشن لکھ دو اوم ہی بنا دو نیچے اپنا سگنیچر کر دو کچھ ایسا کر دو کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں یاد رہے کہ یہ آپ کا لکھا ہے ایسی بچوں کی تو بھاونہ رہتی ہی ہے کئی بار بڑوں کی بھی ہو جاتی ہے تو جب ایسی کئی بھاونہوں سے اوت پروت لوگ جب پوچھ گردیو کے پاس آتے تھے تو گردیو نے ایک ایسے ساہت کی رچنہ کی ہے بند ہو جو جینوں کے لیے رام چرد مانس سے کم نہیں ہے جس کھاتی کو پرابت رام چرد مانس تلسی داز جی کی ہے پان سو تیس پرکار کی رام آئینوں میں سب سے زیادہ جیسے کھاتی پرابت وہ ہے رام چرد مانس ہے ٹھیک ایسے ہی جینوں کے لیے سویہم کی آتما کا اور جیون کا پرابندھن سکھانے والی یہ ہے ایک ادبت کرتی موک ماتی جس کو ہاتھ میں لیے بینا اس کو سمجھنا مشکل ہے اگر آپ سن رہے ہیں یوٹیوب کے مادیم سے تو آپ پیڈی ایپ فائل میں اپنے انڈرویڈ سے بھی موک ماتی کھول سکتے ہیں اگر آپ کے باس انڈرویڈ ہے تو انڈرویڈ میں بھی موک ماتی مل جائے گی جن کے ہاتھوں میں موک ماتی کی پستک ہے وہ اپنے پستک کے سانس ایک پینسل بھی لے لیں کبھی کوئی بات کوئی ارث ایسے ہوتے ہیں بندوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور ہو سکتا ہے آپ کو نہیں آتے ہوں اور مجھے آتے ہوں میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو اپنے مستشک میں استحایت کو پرابد کرنے کے لیے ایک پینسل کا ہونا بہت جروری ہے اور موک ماتی پڑھنا اور پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں موک ماتی ایک ایسا ساہت ہے بندوں پوچھ گردےوں کا کہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا میں تو پہلی بار اس ساہت کے ویاکھیان کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں پہلی بار یہ میرا پریاس ہے لیکن اس کے پہلے پوچھ مونی شریف نرویق ساگر جی مہراج پوچھ مونی شریف کنتو ساگر جی مہراج آرکا پونڈ ماتی جی انت ماتی جی رجو ماتی جی اور بھی آرکائیں اور بھی مونی مہراج ان سب لوگوں کے مادہم سے اس موک ماتی کا ویاکھیان ہمارے اور آپ کے مانس تک پہنچا ہوگا لیکن پھر بھی بکاس نہیں ہوا پھر بھی ہم جو چاہتے تھے ہم اس کو کھیچ کر کے وہاں سے نکال نہیں پائے جب اس کا اتر پوچھتے ہیں کہ ہم بار بار کسی بھی ساہت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بھی ہم ساہت میں سے رس نکال کیوں نہیں پاتے ہیں جب پوچھ گردیو جیسے مہان رشیوں نے اس ساہت کی رچنہ کی ہے اس کے بعد بھی یہ ساہت ہمارے جیون کا انگ کیوں نہیں بن پاتا اور ان کی شبدوں سے ہمارا جیون سور کیوں نہیں پاتا جب آچاریوں سے یہ بات ہم کبھی بھی اپنے انتص سے اٹھا کر کے پوچھتے ہیں تو آچار ایک ہی جواب بیتے ہیں کہ مہنی کرم کی کچھ پرتی نیت پرکرتیاں ہوتی ہیں بندوں ہاتھ سے ہوتا ہے رتی ہوتا ہے وید ہے لوب ہے مایا ہے مانس میں ان کے مادہم سے راگ بھاو اتپن ہوتا ہے ہاتھ سے کے مادہم سے رتی کے مادہم سے وید کے مادہم سے لوب کے مادہم سے یا مایا چاری کے مادہم سے اندر ایک راگ بھاو پیدا ہوتا ہے اور جگپسہ ہے کروڈ ہے ان کے مادیم سے منہیں کہ استطیعہ دیش پوروک پرورتی کرنے لگتی جب تک آپ اس موکمانٹی کو پڑھنے سے پہلے اپنے مانس کی استطیعوں میں اپنے لوگ کو شمیت نہیں کریں گے اپنی مائیچاری کو بیرام نہیں دیں گے جب تک آپ اپنے وید بھاو سے اوپر اٹھنے کے لیے خود اپنے مانس کو تیار نہیں کریں گے تب تک اس موکمانٹی کے سبنوں کو آپ کے انتص تک اترنے میں بہت مشکل ہوگی ان موکمانٹی کو سمجھنے اور سننے کے لیے مانس تیار کرنا پڑتا ہے اور مانس لوگ مکت ہو مائیچاری سے مکت ہو وید بھاو سے مکت ہو سننے والی ماں بہنیں اپنے آپ کو ماں بہن نہ سمجھ کر کے جیو سمجھیں یا پھر جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں پھر شبدوں کو دیکھیں کتنا آنند آتا ہے اس موکمانٹی کو سننے اور سمجھنے کے لیے ایک اور شکتی کی آوشکتہ ہے کلپنا شکتی جب تک آپ کلپنا نہیں کریں گے تب تک موکمانٹی کے سبد آپ کی گہرائیوں تک ادھر نہیں پائیں گے اور کلپنا بھی کیا کرنی کہ جو میں بتاتا جاؤں ویسی ویسی کلپنا کرو شبدوں کو پھر اس میں دیکھو پھر دیکھو کہ شبدوں میں کتنی جان ڈالی ہے پوچھ گردیوں نے ابھی آپ پہلے کلپنا کرو آپ لوگ کہیں بھی کوئی بھی بیٹھے ہوں آپ سب دگمبر منی ہیں ایسی کلپنا کرو ماتر کہ ہم دگمبر منی ہیں کلپنا کرنے میں تو منی نہیں بننا پڑتا کلپنا ہی بس کرنا ہے پرشت کرمانگ ہم اس موکمانٹی کا 27 پرشت کرمانگ کو کھول کر کے اس میں ہم کچھ ویچار کو آنگے بڑھانے کا پریاست کرتے ہیں جن کے پاس موکمانٹی کی پستک اپلپد ہے وہ سبھی لوگ موکمانٹی کے ان شبدوں کو بھی ہمارے شبدوں کے ساتھ ملا کے جینے کا پریاست کریں آپ کو آنند آئے گا پرشت کرمانگ 27 کہتے ہیں پوچھ گردیو نے اس آہت میں لکھا ہے وہ ایک کشل سلپی ہے کون کشل سلپی ہے پوچھ گردیو وہ ایک کشل سلپی ہے ان کا شلپ ان کا شلپ مطلب آپ ان کا شلپ مطلب منی ان کا شلپ کانک کانک کے روپ میں بکھری ماتی کو نانا روپ پردان کرتا ہے ان سادھوں کے مادہم سے آپ کے مادہم سے جو آپ کے گھر کے اندر بکھراو ہے سادھو آئے تو سماج کے اندر جو بکھراو ہے اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں اور آپ ان کے شلپ ہیں تو آپ کے پریوار کے اندر جو بکھراو ہے ان کا شلپ مطلب آپ ان کا شلپ مطلب سادھو وہ ایک کشل سلپی ہے ان کا سلپ کن کن کے روپ میں بکھری ماتی کو نانا روپ پردان کرتا ہے سرکار اس سے کر نہیں مانگتی کیونکہ اس سلپ کے قارن چوری کے دوست سے وہ صدا مقت رہتا ہے آچار سی جس سے سرکار کر نہیں مانگتی کیونکہ انہیں منی بناتے ہیں اور منیوں کے مادم سے جس طریقے سے اس سسٹی میں سمتا کی اور سادنہ کی لہر بہتی ہے اس کے لئے کسی بھی پرکار کے کر کی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنی خوبی دیکھیں کیسے وہ آپ سے کیا امید کرتے ہیں پوچھ گردیو اور ساہیتکار پستک ساہیت کہتی ہے ارث کا اپوے کرنا تو بہت دور ارث کا اپوے کرنا تو بہت دور ارث کا وے بھی یہ شلپ کرتا نہیں یہاں پر گروہ اور سس کے سمبندھوں کو ساتھ میں جوڑ کر کے کسی بات کا پرستو تکرنے کا ساہیتکار نے اپنا ایک انوٹھا پریاس کیا ہے یہاں شلپ کے لئے کہا گیا مطلب سس کے لئے کہا گیا کہ ارث کا اپوے کرنا تو بہت دور سادو آچار کی بات نہیں منی مہاراج کی مطلب آپ کی اگر آپ کلپنا کر لے ہیں کہ آپ منی ہیں تو پھر اپنے ساتھ ان پنچے کو گھٹا کے دیکھئے کیسا آرند آتا ہے ارث کا اپوے کرنا تو بہت دور ارث کا وے بھی یہ سلپ کرتا نہیں بینا ارث سلپی کو یہ ارثوان بنا دیتا ہے اگر ان کا سادھک ان کا شش ان سے ساتھ دکھشت منی یا پھر ان کے سے پربابت کوئی بھی بھکت ارث کا اپوے نہ کرے ارث دو پرکارکے ہوتے ہیں بندوں شبد کا بھی ایک ارث ہوتا ہے اور پیسے کو بھی ارث کہتے ہیں شبد کے ارث کے پیچھے گرہستو کی گتی تھوڑا کم ہوتی ہے اور سادو کی زیادہ اور جو دوسرا ارث ہے اس ارث کے پیچھے گرہستو کی گتی سب سے زیادہ ہوتی ہے سادو کی بالکل ختم تو اس لیے جب آپ جندگی بھر اس ارث 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 کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جب آپ سانتھ ہو جاتے ہیں تو سانتھ ہونے کے بعد آپ کے شریر کو اٹھانے کی پرکریہ کو ارثی کہا جاتا ہے کیوں ارثی کہا کیونکہ جندگی بھر ارث کے پیچھے بھاگا ارث کو پا نہیں پایا اب ارثی میں چڑھ کر کے ارث کو چاہنے والا ارثی ہوتا ہے تب کیا بھئیہ ارثی جا رہی ہے جندگی بھر اس کے پیچھے لگا تھا تب تو نام ارثی دھر دیا اور یہاں پر سادو کو آپ کے اس ارث سے کوئی پریوجن نہیں یہاں پر سادو کے لیے کیا ہے بہت اچھی بات پوچھ ساکر جی مہراش شری کہتے لوگوں کو جوڑنے سے اور شبدوں کو توڑنے سے ارث نکلتا ہے لوگوں کو جوڑنے سے اور شبد کو توڑنے سے ارث نکلتا ہے یہاں پر انہیں ارث کو نکالنے کا پریاس ہے اپنے جیون کا شوشتھو دیکھیں کہ اچار شی جی آپ اگر شلپی ہیں اپنے گھر کے شلپ ہیں اور گردیوں سے پرباویت ہیں تو اچار شی جی آپ سے کیا امید کرتے ہیں گردیوں امید کرتے ہیں ارث کا اپویے کرنا تو بہت دور چاہے آپ مندر کا نرمان کر رہے ہوں چاہے اپنے گھر کا نرمان کر رہے ہوں چاہے کسی سنسکار کو پوشت کر رہے ہوں ارث کا اپویے کرنا تو بہت دور ارث کا ویہے بھی یہ شلپ کرتا نہیں کون سا شلپ ہے گردیوں کے دور بنایا گیا آپ یا ہم بینہ ارث بینہ پیسے شلپی کو یہ ارثوان بنا دیتا ہے ہماری صحیح سادنا ہماری صحیح طریقے سے ایک مارگ پر چلنے کی جو للک ہے اور گردیوں کے نردیش کو پورا کرنے کیلئے جو ہمارا اصاہ ہے وہ بینہ ارث شلپی کو ارثوان بنا دیتا ہے آچار سی جی کے بارے میں پرسید کیا ہے کی ان کی اتنی کمانڈ ہے چاہے سماج ہو چاہے سنت ہو کی کوئی بھی سادو ان کی بات کاٹتا نہیں تو سب سے زیادہ آپ کے دماغ میں یہی فیچر بنا رہتا ہے بھائیہ آچار سی جی کے سس پتہ نہیں کب گرو جی سنکے دے دیوں کب جے کھسک لیں پھر جے رکنے والے نہیں کیوں کیونکہ سب کو پتہ ہے پوچھ گردیوب کا ایسا بیوستیت اور سنتلت انشاشن چلتا ہے کہ آچار سی جی سترنج کے کھلاڑی کے جیسے چپ چاپ جب کسی مہرے کو یہاں سے اٹھا کر کے پیادے کو یہاں کریں تو پیادہ کبھی چوچا نہیں کرتا کہ ہم کو سنکیت ملا اور بیدی سب بات ہی بات میں چھوڑ دیا کیوں کیونکہ ہم جس سلپ ہم جو سلپ ہیں ہمارے شلپی کو ہمارے سلپ کے کارن بینا ارث کے ارثبان بنا دیا جاتا ہے آچار سی جی کے پاس کیا ہے کچھ نہیں پچھئی کا منڈل لیکن سمارپن کی آپ کی ایسی طاقت ہے بندوں آپ کا بھی سمارپن کم نہیں ہے مجھ کو وہ دن یاد ہے جب پوچھ گردیو گیرد گن جائے تھے وہ اس سہہ دیکھنے لائک تھا دیکھنے لائک اس سہہ تھا لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بولیاں لی تھی اور کہا تا چار سی جی بات ہی بات میں آپ دیکھتے رہ جائیں گے مندر تیار ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے پریاز بھی کیا ہے بس کبھی کبھی جب اس سہہ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سلپی کو ایسے سلپ بھیجنے ہی پڑتے ہیں تب جا کر کہ جب سلپی سلپ نہیں بھیجے گا تو پھر کسی اور سلپ کو کیسے آکار ملے گا تو پھر سبدوں کا شوستو دیکھئے کہ ارث کا اپویے کرنا تو بہت دور ارث کا وی بھی یہ سلپ کرتا نہیں بنا ارث سلپی کو ارثوان بنا دیتا ہے یگ کے آدی سے آج تک اس نے اپنی سنسکرتی کو وکرت نہیں بنایا یہ شلپ اور شلپ کار کی جو سنسکرتی ہے اس کے پرودہ ہے بھگوان آدی نات انہوں نے اسی مشی کرسی سلپ ودی اور وانج ان سٹ کرموں کی جو پرورتی دی تھی اسی پرورتی سے ہی اس سسٹی میں انکولتائیں بننا شروع ہوئیں اس نے اپنی سنسکرتی کو وکرت نہیں بنایا کس نے نہیں بنایا سلپ نے کی سلپ نے پرشن اڑتا ہے کہ سلپ نے اس سنسکرتی کو وکرت نہیں بنایا کی شلپ نے وکرت نہیں بنایا کہ سلپ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ کا شلپ ہے بندو جو سلپ ہیں ہمارے اور آپ کے وہ بھی تو دادا گرو گیان سیگر جی ماراج کے ہاتھ کے بنایا شلپ ہے تو شلپ کے لیے کہا جارہ ہے کہ یگ کے آدی سے آج تک اس نے اپنی سنسکرتی کو کبھی بھی وکرت نہیں بنایا بنا داغ ہے یہ سلپ سلپ کا مطلب شش کیسا ہے بنا داغ اور سس دونوں بلکل بیداغ جندگی جی رہے کیوں کیونکہ دونوں کے بیچ میں ایک بہت اچھا باؤنڈیشن ہے سمر پڑھ کا آپ نے کہا ہم نے مانا آپ نے کہا ایسا کرنا ہے ہم نے مان لیا میں کئی بار اس بات کو لوگوں سے کہتا ہوں آج آپ سے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ بدل جانے سے پھر سے ان کو جاگرتی تو دینا پڑتی ہے آپ یہ مست سوچ گا کہ پوچھ گردیوں کے صرف ہم ہی لوگ شش ہیں ہمیشہ سوچ سوچ گا کہ آپ سب بھی جو کپڑوں میں گھر کے اندر جندگی جی رہے ہیں آپ سب بھی پوچھ گردیوں کے پکے شش ہیں کیوں مہراج کیونکہ شموش میں ماتر مونی مہراج بیٹھتے ہوں ایسا تو ہوتا نہیں شموش میں مونی مہراج بھی رہتے ہیں آرکائیں بھی رہتی ہیں شاوک بھی رہتا ہے شاوک بھی رہتی ہیں ہاتھی بھی رہتے گھوڑی بھی رہتے سب سب کے اوپر اس تیتھنکر کا جیسے پرحاب رہتا ہے اور سموش کی اس ستہ کو سارے کے سارے لوگ مل کر سفل بناتے ہیں اور سویکار کرتے ہیں اور تیتھنکر بھی تو بولتے ہوں گے ہاں تب تو سموش میں کوٹیاں بنائی گئیں تو جانتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اندر سے آپ کا سمرپن پوچ گردیوں کے پرتی اور ان کے شبدوں کے پرتی کتنا ہے یہ اپنے اپنے انتسکو ٹٹولنے والی بات ہے یہاں پر کہتے ہیں بینا داغ ہے وحش شلپ اور یہ کسل سلپی ہے یک کے آدھی میں اس کا نام کرن ہوا ہے کم بکار جب آدھی بھگوان کے سمیے سے یک آدھی میں اس کا نام کرن کیا کم بکار کو یعنے دھرتی اور بھا یعنی بھاگ ہوتا ہے یہاں پر جو بھاگ بھاگ ودھاتا ہو کم بکار کہلاتا ہے دیکھو ان شبدوں میں دوبارہ ایک نئی طریقے کی جان ڈالنے کا پریاس کرتے ہیں پریاس ہی تو کرتے ہیں اور تو کر نہیں سکتے یک کے آدھی میں اس کا نام کرن ہوا کم بکار کو یعنے دھرتی اور کو کا مطلب دھرتی کا دوسرا نام کماری بھی ہے جب آپ کبھی سویمبو ستروتر پڑھ رہے ہو تو سویمبو کیسی ہے ستی اسطری کے جیسی ہے ستی کیوں ہے مہاراج کتنے سارے لوگوں نے بھوگا اس کو چکرورتی نے بھوگا آتی تھنگروں نے بھوگا پھر دوسرے شاشاک آئے پرشاشاک آئے اس کے بعد بھی دھرتی کا نام کماری ہے یہ ستی کے جیسی ہے یہ اس میں کبھی بھی داغ نہیں لگتا کوئی بھی اس کو بھوگ کے چلا جائے اس کے بعد بھی یہ کماری کہلاتی ہے دھرتی کا دوسرا نام کماری ہے اور یک کے آدھی میں اس کا نام کرن ہوا ہے کمبکار کوئی آنے دھرتی کوئی آنے کماری اور بھا یعنی بھاگ ہوتا ہے بھاگ کا مطلب بھاگ وداتا یہاں پر جو بھاگ بھاگ وداتا ہی کمبکار کہلاتا ہے وہ کمبکار کیسا ہے آچار پرمیشتی کیسے ہیں گرو کیسے ہیں وہ سویم بھاگ 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 کیوں ہے کہ ان کو بھی دکھشا ملی ہے ان کو بھی موکش مرگ ملا ہے تو وہ سویم بھاگ بھاگ وداتا بھی ہے بھاگ 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 بنے دکھشا ملی اور بھاگ وداتا کس کے لیے ہے ہمارے اور آپ کے لیے ہیں ماتی کا مطلب ماتی نہیں ہے بندو ماتی کے پریوجن سے آپ کو سوارنے کی کوشش اس مک ماتی گرنث میں کی جا رہی ہے ماتی کو یہ مت سمجھ لینا کی سمباد مٹی کے ساتھ ہے ماتی یہاں کہیں بھی ماتی شبد آئے گا وہاں پر آپ اپنے آپ کو دھریں گے اس کو سمجھنے میں آپ کو اور سرالتہ محسوس ہوگی کہتے ہیں یہاں پر کہ بھاگ بھاگ وداتا ہی کمبکار کہلاتا ہے یہ اتھارت میں اب دیکھو سمجھ سار کو کیسے پوچھ گردیوں نے چھوٹے چھوٹے شبدوں میں رکھنے کا پریاس کیا یہ اتھارت میں مطلب نشچے نیسے یہ اتھارت میں پرتی پدارت وہ ہر پدارت نشچے نیسے دستی سے پرتی پدارت وہ ہر پدارت سویمکار ہو کر بھی خود خود کا کرتا ہو کر بھی کیونکہ اپادان میں اگر شکتیاں نہیں ہوتی تو کمبکار کی کیا مجال کی گھڑا بنا دیتا اگر اپادان کی شکتی نہیں ہوتی تو کیا ریج سے گھڑا بنتا ہے کیا مٹی سے ہی تو بنتا ہے نہیں کمبکار کے اندر طاقت ہے وہ گھڑا بنا سکتا ہے تو ریج سے بنا کے دکھائے ریج سے بنا کے تو نہیں دکھا سکتا مٹی سے ہی بنے گا آپ کے اندر ایشی شکتی ہے کہ آپ بھی سب کچھ کرنے میں سکشم ہے یتھارت میں نششن ایسے پرتی پدارت وہ کمبکار ہوا ہے تینجے کی تین پنتیاں کیسے پڑھی جاتی ہیں یہ اپچار ہوا ہے سلپی کا نام کمبکار ہوا ہے اپچار کی دستی سے کہہ رہے ہے کہ کمبکار نے کمب بنایا اگر اپادان میں جھمتا نہیں ہوتی تو کوئی تم کو کیسے کمب میں مٹی کو پڑی برتیت کر دیتا یہاں نشچے نے ایسے تو سویام سویام کا کرتا ہوتا ہے بندوں سویام میں ہی اند سکتیاں ہوتی ہیں اور سویام ہی اپنی اند سکتیوں کو پرسپوڈت کر کے خود آشر چکیت ہونا پڑتا ہے آچار ہو کوئی بھی نمت ہو وہ مطر تو ہو سکتا ہے نشچے کا جو نیام سے جو مطر ہے اس کا نام نمت ہے تو کمبکار کیا ہیں نمت ماط رہے لیکن جتنا بھی اتھان ہوا ہے وہ صرف آپ کا ہوا ہے اور دیکھو کیا آنند کی ہاں اب سلپی نے کاری کی سروات میں انکار کو نمن کیا سبت بہت معنی رکھتے ہیں بس اندر لوب نہ ہو اندر مایہ چاری نہ ہو اندر رتی کا ادھے نہ ہو اندر وید کا ادھے نہ ہو پردنیت ستاؤں کی جو مہنی کرم ہے اس میں کہیں آپ کی آتما گافل نہ ہو تو یہ شبدوں کو سمجھنے میں آپ کو اور آنند آئے گا آچار کہتے ہیں ہاں اب سلپی نے کار کی سروات میں اونکار کو نمن کیا اور اس نے پہلے سے ہی اہنکار کا ومن کیا کار کی سروات کرنے کے لیے یہاں آچار بھگونت کہہ رہے ہیں دو کام بہت آوشک ہیں پہلے تو پربو کا اشمران کرو اور یہ اونکار کو نمن کیا اس سبد کو اگر آپ دیکھیں تو اب پوچ گردیوں نے کچھ دن پہلے ہی ایک نیا گرو من دیا ہے پوری وشو کی جنت کے لیے اونکار آئے نمو نمہ یہ سوتر پوچ گردیوں کی مکھ سے نشرت ہوا ہے یہ تو اب میڈیا کے مادم سے آپ کو آز دیا گیا لیکن مو مانٹی میں تو آج سے پیتیس سال پہلے ہی پوچ گردیوں نے اس کو لکھ دیا ہے کتنی شدہ رہی ہے پوچ گردیوں کی اس اونکار کے پتی کہ وہاں پوچ گردیوں کہتے ہیں ہاں اب سلپی نے کار کی شروعات میں اونکار کو نمن کیا اور اونکار کو نمن کیا اونکار گنتے ہو نا رام دو تین چار پان چھ سات آٹ نو دس کبھی آپ نے ایک نہیں بولا اچھا بنیا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی گڑڈی گنتے سمجھ پہلے نوٹ کو ایک نہیں بولتا وہ سب سے پہلے رام دیتا ہے رام دو کبھی کبھار ایسا ہوتا رام دو دیتیواری چوبے پانے پھر چھے سے شروع کرتے کیوں بھائیہ کم سے کم چار پانچ لوگوں کا نام تو لے لیا ہم نے یہ ارثوانوں کا پریوچن رہتا ہے گڑڈی گنتے وقت دیکھن جب کسی سنسکرتی کا سبتہ کا سنسکار کا نرمان کرنا ہو کسی کمبکار کا نرمان کرنا ہو کسی ماتی کو آکار دینا ہو اس کے پہلے بھی پربو کا اس مرن یہ بھارتی سنسکرتی ہے بندو بیدیش کے جتنے بھی لوگ بھارت کے اندر آتے ہیں اس میں سے کوئی بھی وقت یہاں پر ٹیکنالوجی کی لئے نہیں آتا کوئی بھی وقت اس بات بھارت میں جا کر بھوگ اور اُبھوگ کی ساماگریاں اور زیادہ ملیں گے ان کے لئے کبھی نہیں آتا وہ بلکل الگ بات کے لئے آتا ہے بھارت میں جا کر ہم مندروں کے درشن کریں گے سب سے زیادہ ریبینیو فورن کنٹریز سے جو یہاں پر آتا ہے یونس کو کی جو لسٹ ہے پرانے پراشین سنسکتی دھروہر کی اس میں سے 68% صرف مندر دھرے گئے اور مندر ایسی اُنت اُڑ جا کا وہ کیند رہے کی ان کو دیکھنے کے لئے بیدیشوں سے لگا تار لائنے لگی رہتی ہے اونکار آئے نمو نمو اونکار کو سرباد سروات میں نمن کیا اور اس نے پہلے سے ہی اونکار کو نمن کرنے سے پہلے کیا کیا اہنکار کا ومن کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی کرتی کو آکار دینے سے پہلے اپنے اس اہنکار کو چھوڑ دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں آپ بھگوان کا نام تو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سے کہیں کہ آپ اہنکار چھوڑ دو آپ چھوڑ نہیں پاتے تکلیف ہوتی ہے اپنا اہنکار چھوڑنے اور اہنکار چھوڑنے کے نہیں چھوڑنے کے کارن ہی تو وہ جو کرتا بودھی ہوتی ہے وہ کرتا بودھی کی اور چلی چاہتی ہے اہنکار چھوڑنا مطلب میں کیسے چھوڑ دوں میں اتنا بڑا آئیو جن چل رہا ہے اتنے سارے لوگ بیٹے ہیں سانتی سے دھرم دھان کر رہے ہیں اتنا اچھا منچ بنایا مائک لگا دی کیمرہ لگا دیا لوگ آ کر کے بیٹھ گئے اب جس آئیو جن نے اس کا پورا آئیو جن کیا اس کو سیپل چڑھانے نہیں بلایا جائے نمن تو کرتے ہیں ہم سادو کو بھئی ان کو سیپل چڑھانے کیلئے بس مات بلاو بس پھر دیکھو ہم کو نہیں بلایا ہم میں مجھے نہیں بلایا کیوں ہم سادو کیلئے دان دیتے ہم سادو کی سیوہ کرتے ہم سادو کا ویہا کرتے تم کرتے تو سب ہوں لیکن تم اہنکار نہیں چھوڑ سکتے چھوٹ جانا بہت بڑی بات ہے ہر بات بار 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 لگتا ہے میں 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 نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہ اہنکار جب تک جیون میں رہتا ہے بندو تب تک کسی بھی سلپ کا نرمان بیوستت نہیں ہوسکتا آچائر پرمیشتی کو یہ بات پسند نہیں ہے وہ چاہ رہے کہ کسی بھی سلپ کا کسی بھی سنسکتی کا نرمان کرنے سے پہلے دو باتیں ہو جائیں رام کا نام لینے سے پہلے اندر جو کام ہے اس کا تمام ہو جانا چاہیے رام کا نام تو ہم بات مل لیں گے پہلے اندر جو کام ہے اندر جو واسنہ ہے اندر جو اکشا ہے اندر جو مائی چاری ہے اندر جو لوب ہے اس کے اس اہنکار کا پہلے ومن کرو اور اس کے بعد اونکار کا نات کرو پھر سلپ کا نرمان کرو یہاں پر کہتے ہیں شبط دیکھیں آپ اگر آپ کے بعد نے پہلے سے ہی اہنکار کا ومن کیا آچار سی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو کار کے بینہ کار کی صدی نہیں ہوتی سب سے پہلے اہنکار چھوڑنا پڑتا ہے اس اہنکار کے لیے موک مادی کار نے نیچے کی کچھ پنتیاں اور دی ہے دیکھ کیا کہتے ہے کرتت بدھی سے مُڑ گیا ہے اور کرتب بدھی سے جڑ گیا ہے ایک کرتا بدھی ہوتی ہے جب ہم لوگوں کا پہلے بار آج سے بیس سال پہلے جب ہم پوچ گردیو کی شرن میں آئے آچار سی جی کا پہلا اپدیش تھا بندو ہم لوگوں مت ماننا گرنت راست سمی سار کا جو پران ہے سوامی پن کرتا پن بھوکتا پن سے اوپر اٹھنے کے لیے آتما کی جو پرنتی ہے اس کے لیے پوچ گردیو نے پہلی بار پہلا اوبدیش دیا اپنے کو کبھی سوامی مت مانو اپنے کو کبھی کرتا مت مانو بھوکتا مت مانو بار بار سمجھاتے گردیو ان کے سمجھانے سے کیا ہوا اب بات سن لو جب سمجھ میں آئے گی تب یہ تین شب تمہاری جندگی بدل دے کہ اپنے آپ کو کبھی سوامی مت مانو اپنے آپ کو کبھی کرتا مت مانو کہ میں دنیا کے لوگ سوچنے لگے کہ پردان منتری کون بنے گا بڑی مشکل تھی بڑی اسمنجس لگ رہی تھی لوگوں کہ پردان منتری کون بنے گا لیکن نیا پردان منتری مل گیا دوسرے پردان منتری ہٹے پھر لوگوں نے چندن کیا کہ پردان منتری کون بنے گا لیکن اٹھل بیہاری واج پائی آگئے ان کے بعد دوسرے منموحن سنگ اور دنیا بھر کے لوگ آتے رہے سب ایک آدمی ہٹا تو آدمی بار بار چندن کرتا ہے اور وہ آدمی جو پد پر بیٹھا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بردان منتری ہوں میں ہی دیش شلارہ بھئی بھئی کرتا مد بنو بھئی ہم بنائیں گے تو مندر بنے گا بھئی کرتا مد بنو اس بدھی کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ کرتب ہے میرا مجھے کرنا ہے میں کروں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا تو خود سکھی رہو گے تھوڑا بھی یہاں کار آیا اور جیون کی پریشانیاں بڑھیں آج نریند موڈی جی پردان منتری بن کے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم دماغ چلاتے ہیں کی نہیں چلاتے ہیں یہ چلے جائیں گے ان کے بعد کون بنے گا جب ایک آدمی ہٹتا ہے تو دوسرا آدمی اپنے آپ اس کا اس تھان لے لیتا ہے ہم آپ سے پوچھیں مہا بھارت کی یدھ میں اگر ارجن یدھ لڑتا تو کیا دوریدھن جیت جاتے دوریدھن جیت جاتے نہیں جیت پاتے اگر رام رامر کا یدھ نہیں ہوتا تو کیا سیتہ کبھی آیدھ لوٹ کر کے نہیں آتی آتی بس پاتر بدلتے چلے جاتے جو کام ارجن نے کیا جو کام رام نے کیا پرکتی اور نیاتی وہی کام کسی اور سے کرا لیتی آرجن اپنا گانڈیو نہیں اٹھاتے تو بھیم اپنی گدہ اٹھا لیتے بھیم اپنی گدہ اٹھاتے جو کام ارجن ارجن سے کرا رہے تھے وہی کام بھیم سے کرا لیتے وہی کام کرشن یدشتری سے کرا لیتے جو کام رام اور لکشمن نے مل کر کیا وہی کام انگد بھی کر سکتا تھا وہی کام ہنوان اکیلے کر سکتے تھے ایک بار میں لیکن کچھ پن کچھ پرکتیاں ایسی تھیں کہ پرکتی کچھ نیتی ایسی تھی کہ بھائیہ یہ تم کروگے اور اس کا پن بھی تمہارے حصے میں یگو یگو تک جانے والا ہے اس لئے ارجن پرسید ہو گئے رام پرسید ہو گئے کبھی بھی یہ مس سوچنا کہ اگر ہم ہٹ جائیں گے دھرم کی ستہ کیسے چلے گی دھرم کی ستہ تو برابر چلے گی بندوں پاتر بدل سکتا ہے پاترت تو پد پر بیٹھنے کے ساتھ اپنے آپ ہی آتی چلی جاتی ہے دائت تو بھار آتے پوچ گردیوں کا ایک بہت اچھا ہائکو ہے دائت تو بھار کندھو پر آتے سکتی سو نہ سکتی اگر آپ کو دائت تو دے دیا جائے چھوٹے سے بچے کو ابھی آپ کی اس مندر نرمان کمیٹی کا دکش بنا دیا جائے 20 سار کی لڑکے کو دائت تو بھار کندھو پر آتے ہی سکتی سو نہ سکتی سو نہیں سکتی کسی کو بھی دائت تو بھار دے دیا جائے ہاں یہ اس خود کی اہمکاری بدھی خود یہ سمجھ لگے کہ میں کرتا ہوں اس لیے سب ہوتا ہے یہ کرتا کام کرو اور واپس آ جاؤ وہاں اپنا دماغ شلانے کی جروت نہیں ہے اگر اپنا دماغ شلائے ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان اور لاہر تک پہنچنے کے بعد سینہ جو ہے آج وہیں پہ تیرنگا جگاڑ کر کے رکھی کھڑی ہوتی لیکن سینہ نے اپنا دماغ نہیں چلایا سینہ لاہر تک پہنچ گئی پہنچنے کے بعد جیسے ہی پیچھے سے آرڈر آیا باپس آؤ تورنت جن سینکوں نے اپنی جان کی باجی دے کر کے بندوق کی گولی کے اوپر وہاں تک پہنچ کر کے جھنڈا ہاتھ میں لیے ہیں سامنے منجل دکھ رہی ہے اور ان کے ہاتھ کو پیچھے کسی نیانتہ نے روک دیا فٹ بیک کم بیک کم بیک کا ایک بار آرڈر آیا اور سینک اپنے جنون کو کیسے تھنڈا کر کے چپ چاپ مار کر کے اس بات کیلئے چپ چاپ باپس آگئے کہ پیچھے سے نیانتہ نے جو سنکیت دیئے ہیں بس ان کا پالنگ کرنا ہے اور لوٹ آئے اگر ان کے اندر کرتا بدھی ہوتی تو پھر پاکستان کی اس اسطحان پر ترنگا لہر آرہا ہوتا لیکن ان کے اندر کرتا بدھی نہ ہو کر کے کرتا بھی بدھی تھی اس لیے آج دو ستندہ دیس اپنی اپنی ویبھاؤ کے ساتھ اپنے جیون جینے کا اچھا پریاز کر رہے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے بندوں کئی چیزیں موں میں پکڑ بھی لی جائیں لیکن چبانہ بہت مسکل ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے کھا کے دیکھنا کبھی چھوارہ کھا کے دیکھنا ماں بہن نے پورا پھولا دیا ہو پورا گھٹلی الگ کر دی ہو لیکن اتنا سا بھاگ گھٹلی کا آ گیا ہو چھوارہ کے ساتھ کھاتے 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 موں میں آ تو جاتا ہے بندوں چبانہ بڑا بجنی پڑتا ہے دانت کٹ کر کے ٹوٹتا ہے کیا ہوا بھئیہ چھوارہ سوچ کے چبا رہے تھے لیکن گھٹلی آ گئی بیچ میں گھٹلی سمجھ میں نہیں آئی کہ دماغ میں کی گھٹلی آ گئی ہے سمجھ میں تو آئی مہراج لیکن من کا اتنا لوگ تھا لگ رہا نہیں چھوارہ ہوگا چھوارہ ہوگا گھٹلی سمجھ میں آ رہی تھی اس کے بعد بھی ہم نے گھٹلی دوائی اور بھوگے جیسی تم کو لگا تم نے سوچا کہ گھٹلی دوائی لو اسی سمجھ تمہارے دانت میں اور تمہارے جیون میں کھٹاس آ گئی یہ کردہ پن کی بودھی بندوں جتنی جلدی آپ کے جیون سے ہٹے گی آپ کی جیون کا اور سکھ میں واتفون بنے پریباروں میں جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں پتا ہیں بھائی ہیں گھر کے رہنے والے اندر رہنے والے دس پندہ لوگ ہوتے ہیں ان دس پندہ لوگوں میں سے دو چار لوگ ہوتے ہیں کمانے والے باقی سب ہوتے ہیں کھانے والے آپ دیکھئے گا کسی بھی گھر میں ایک وقتی یا دو وقتی کماتا ہے اور اس کے آسف پانچ سات آٹھ لوگ رہتے ہیں تو اگر کمانے والا یہ سوچ لے کہ میں ان کا کرتا ہوں میں ہی ان سب کو پالن کرنے والا ہوں تو پھر اس کی اس اہنکاری بدھی کے قرارے پریبار کا ناس ہو جاتا ہے بھائی اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے اس بات کیلئے بھائیہ میرا کرتب ہے جب تک میرا کرتب ہے میں اس کا کرتب کا پالن کروں گا اور پھر اپنا چھوڑ کر کے چل دوں گا یہ بھی اچانک آیا تھا اور اچانک ہی چھوڑ کر کے چلتا بنے گا جب آپ کی ایسی بدھی رہے گی جندگی بھی کل سنتولان میں چلے گی اس لئے پوچ گردیوں کہتے ہیں کرتتو بدھی سے مڑ گیا ہے وہ اب اس نے اپنی کرتا پانے کی بدھی کو چھوڑ دیا ہے اور کرتب بھی بدھی سے جڑ گیا ہے وہ ہاں ہاں یہ ہے مڑن جڑن کی کریا ہے آریا کار کی نسبتی تک انیوار ہوتی ہے کب تک جب تک آپ کے کار کی نسبتی نہ ہو جائے تب تک کسی بھاو سے مڑنا اور کسی بھاو پہ جڑنا کرتا پانے سے مڑنا اور کرتتو بدھی کا دماغ میں رکھنا میرا کرتب ہے میں کر دیتا ہوں میرا کرتب بھی گھر کے اندر بھی ہے پاریوار کے اندر بھی ہے شمکتی کے اندر بھی ہے آپ یہاں مندر بنا رہے ہیں نا آپ یک مست سوچنا کہ آپ بنا رہے ہونے میرا جتنا کرتب بھی تھا میں نے پوچھ گردیو کو جتنا بھروسہ دیا تھا میں اس بھروسے کی پورتی کر دیتا ہوں یہ میرا کرتب ہے آپ نے اس کرتب کی پورتی کر دی آپ کھسک جائیے دیکھئے آپ کھسکیں گے تو اگر آپ کوئی اہنکاری فیکتی یہ سوچیں ہم پائچہ نہیں دیں گے تو دیکھتے کہ ایسے مندر بنتا ہے بھائیہ تم اپنے پائچہ کے ساتھ اپنے آپ کو تالہ میں گھر کے اندر بند کر لو پھر دیکھو کتنی جلدی مندر بنتا ہے دو چار اہنکاری پوری دنیا میں پوری سماج میں رہتے ہیں جو ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو کام ہی نہیں ہوگا ان اہنکاری ویکتیوں کو یہ کرتا بدھی سے اوپر اٹھنے کے لیے پیڑنا موک ماتی دے رہی ہے کہ اگر آپ دھرم سنسکتی کی اتھان میں لگے ہیں اور آپ کی بدھی کرتا بدھی ہو گئی ہے آپ کرپا کر کے وہاں سے ہٹ جائیے آپ کا ہٹنا ہی سب سے بڑا سیوگ ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گو بھئیہ جو ان ہوگا وہ کرے گا آپ تو ہٹ کے دکھائیے بس ہو گیا اب وہ کرتا کیا ہوتا ہے ہٹتا بھی نہیں ہے دان بھی نہیں کرتا ہے انگلی الگ کرتا ہے کرتا بن گیا تو کیا کرتا ہے انگلی کرتا ہے ہاں کرے گا کچھ نہیں اس کو کام ہے زب انگلی کرنے کا وہ کرتا انگلی کرے گا انگلی کرے گا انگلی کرے گا کرتب بھی تو نہیں کرے گا اور کیا پھر بات بات میں تلنا کرے گا تم نے بھی تو بولے تھے پچاس لاکھ تم نے کتے دیتا ہے ہمائے بارے میں دیکھ رہے بھائیہ اپنے اپنے کرتب کا اگر بھان ہوتا تو مندر کا پنچ کلنک کرانے آج گردیو یہاں پر بیٹھے ہوتے جتنے کرتا لوگ ایک ساتھ مل کر کے وہاں پر کرتا 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 بن کے سروتا بن گئے اور وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے پتھر تو رکھے ہیں لیکن ابھی نکاسی دار دکھنے میں ابھی بہت دیر ہے بندو کرپیا کر کے گہرت گنج کے لوگ کرتا بودھی سے اوپر اٹھیں اور کرتب بودھی کو سویکار کریں ہماری بات ڈبل میننگ والی نہیں ہے سیدھی سیدھی بول رہا ہوں بندو دھیان لکھیو کیا کہتے ہیں آنگے کار کی نسبتی تک یہ ہے بیویک اور بودھی مڑن جڑن کی پکریہ آنیوار ہوتی ہے بیٹا اب دیکھئے ماتی اور شلپ کے بیچ میں اس سمبات کو سس اور گروہ کے بیچ کے اس سمبات کو کوئی تیسرا بکتی دور سے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے جب کوئی تیسرا بکتی دور سے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے تو اس کے من کے اندر کیسی بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں ایک بکتی وکاس کرنا چاہتا ہے ایک بکتی کسی کے وکاس کو آکار دینا چاہتا ہے دو لوگ بیٹھے ہیں گروہ اور شش اب ان گروہ اور شش کے دونوں لوگوں کے بیچ کے سمبند کو کوئی تیسرا وقتی دور بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے تو اس کے من کے اندر کیسے کیسے بھاو پیدا ہوتے ہیں یہ بھاو کو یہاں پر پوچھ گردیوں نے رکھا وہ تیسرا وقتی کیا سوچتا ہے ارے ارے یہ ہے کیا جیسے آپ کے اس مندر کو دیکھ کر کے لوگ پوچھتے ہیں نا بھائیہ کیا کب بن رہا کیسے بن رہا کون بنا رہا ارے ارے دیکھو اگر آپ کے پاس موک ماتی کی پستک ہے تو آپ پستک کی اوبر اپنا عبیوگ لے کے جائیں نہیں تو اپنی پی ڈی ایف فائل میں میں دوبارہ کہوں کہ اپنے انڈروائٹ کو کھول کر کے اس میں سے موک ماتی نکال لیں پرشت کمانگ انتیس چڑچا کا وشاہ چل رہا ہے اس میں آپ کو جب آپ ان پنتیوں کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو آنند آئے گا تیسر وقتی گروہ اور سسٹی کے بیچ کی اس آپس کی باؤنڈنگ کو دیکھتا ہے تو اس کے من کے اندر بار بار وچار اٹھتے ہیں ارے ارے یہ کیا کوشمہ کیا ہے کونسا کرتب ہے پوچھ رہا ہے کونسا کرتب ہے کس سے نردشت ہے کس منتب سے کیا جا رہا ہے تمہیں سے کوئی پوچھ بیٹھے کس سے نردشت ہے کس منتب سے کیا جا رہا ہے اور سامنے ہی سامنے ماتھی ماتھی کے ماتھے پر مار پڑ رہی ہے کور کٹھور کدالی سے کھو دی جا رہی ہے ماتھی ماتھی کی مردتہ میں کھوئی جا رہی ہے کدالی کیا ماتھی کی دیا نے کدالی کی عدیہ بلائی ہے شبت ابھی پھلکل سامانے سے رگ رہے ہیں بندوں ارد کھولیں گے تو آنند آئے گا کیا ماتھی کی دیا نے کدالی کی عدیہ بلائی ہے کیا عدیہ اور دیہ کے بیچ گھنشت مطرتہ ہے یدی نہیں ہے تو ماتی کے مکھ سے رودن کی آواز کیوں نہیں آئی سامان سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ شلپکارنے ہو سکتا ہے ساہتکارنے کچھ اپنے سامان سے بھاو یا سبدوں کو آکار دینے کے لیے ان شبدوں کو یہاں پر لکھ دیا لیکن اگر کوئی ساہتکار ہوتا تو میں مان لیتا اس بات کے لیے کہ اپنی گرنت کا ساہت کا بجن بڑھانے کے لیے پنڈوں کو رنگ رہا ہے لیکن رنگ ریج ایک سنت ہے ایک آچار ہے سب سے بڑی بات سادک ہے تپسوی ہے تپسوی ایک بھی شبد انرثک نہیں لکھتے کیونکہ سادھنا کے اس کرتے سمائے اتنی سادھنا کی چرم اتکس رہتا ہے شبدوں کا سمو وینچنائیں بار بار آ کر ان کے مستر پریڑنا دیتی ہیں ہمیں بھی اس تھان دیجئے ہمیں بھی سبد خود بولتے ہیں ان کے مستر سمیہ آ کر کے بھگون موک ماتی دکھ رہے ہیں ہمیں بھی اس تھان دیجئے ہمیں بھی اس تھان دیجئے شبد کو کئی سبدوں میں چھننا لگا کر کے آچاروں نے بڑے سرول اور صحیح طریقے سے ان شبدوں کو لکھا کوئی تیسرا وقتی دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے ارے ارے یہ ہے کیا جیسے آپ کہاں کوئی پوچھتا ہے یہ ہے کیا اب وہ پوچھتا ہے کونسا کرتب ہے آپ جواب دیجئے شلپ کا نرمان کیا جا رہا ہے کوشن مارک ہے ہر کوشن کا ایک جواب دیکھو جواب کیسے آتے ہیں ارے ارے یہ ہے کیا تپن نے پوچھا ہمم اس نے کہا کونسا کرتب ہے کیا بنا رہے ہو کیا کرتب ہے آپ کا آپ نے کہا شلپ نرمان کس سے نردشت ہے کس نے بتایا آپ کو تو شلپ نرمان کس سے نردشت ہے بندو آچار شریجی سے نہیں آدینات بھگوان سے پرمپرہ چلی آئی ہے یوک کی سرواز سے تیتھنکر آدینات نے جس پرمپرہ کو پوشت کیا ہے اسی پرمپرہ کو آنگے چلانے کے لیے ہم اس شلپ کا نرمان کر لیں ہیں کس منطب سے اندر بھاو کیا ہے مندر بنانے کے پیچھے بھاو کیا ہے آچاریوں کا آپ کو مندر بنانے کے پیچھے جو آشیروات دیا اس کے پیچھے بھاو کیا ہے کیا جمین میں کبجہ کرنا بھاو ہے آپ کی مان پدشتہ کو آکار دینا بھاو ہے کیا بھاو ہے مندر بنانے کے پیچھے تو وہاں پر ایک بہت اچھے شبد گرنت میں ملتے ہیں وشیو پکار چاتوریہ آچاریہ سرو وندیتا وہ جو آچار سرو سب اس لوگوں سے وندیت ہوتے ہیں ان کی اندر صرف ایک بھاو رہتا ہے کہ کیسے بھی ہماری کریاؤں کے مادیم سے پورے کے پورے وشیو کے اوپر اپکار ہوتا چلا جائے مندر بنا رہے ہیں اس لیے کہ رام کے لیے ارے رام تو سدھالہ میں جا کر کے بیراجمان بیٹھے ہیں وہاں پر ان کو تمہارے پتھر کے مندر سے کیا مطلب یہ پتھر کے مندر تو ہم یہاں پر بھٹکے ہوئے رام کو رام بنانے کے لیے بنایا جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے آدینات یا بھٹکا ہوا جو مہاویر ہے اس کے لیے جنالے بنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سنسکرتی تمہاری سب بتائیں تمہارے وچاروں میں اگر سامنے نہیں بیٹھا ہے آدینات سے بھگوان مہاویر سے جنالے کے اندر آ کر کے مہاویر سے اپنی سامتہ کو بٹھانے کی کوشش کرو بندھو اس لیے جنالے کا نرمار ہے کہ یہ اپکار تمہارے لیے کیا جا رہا ہے اس پوری ششتی پر جتنے بھی مندر بنے ہیں وہ کسی بھی مندر میں نہ کہیں خدا رہتا ہے نہ کہیں رام رہتے ہیں نہ کہیں مہاویر رہتے ہیں وہ جتنے بھی آیتن دھارمک سنسکتان بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے دھارمک آیتن جتنے بھی بنائے جاتے ہیں وہ اس منش کے لیے اس کے وکاس اور اس کے وکسط ہونے کی پور سمبھاؤنہ کو دیکھ کر کے تمہارے وکاس کے لیے بنائے جاتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ مندر مہاویر یا آدینات کا ہے یہ سوچنا کہ مندر مہاویر اور آدینات بننے کے لیے ہے جب آپ اپنے لیے سوچیں گے تو مندر بنانے میں آنکار کرنا پڑتا ہے جب بھگوان آدینات نے کہا تھا کہ یہ آنگے جا کر کہ تیدھنکر بنے گا اس سمیں ماریچی نے کیا کیا تھوڑا سا آنکار پال لیا اور کتنی پریائے ویشہ کی کتنی پریائے نارکی کی انت پریائے تو اس نے کہاں کہاں کی نکال دی پھر جا کر کے بودھ ہوا تو سیر کی پریائے ایسے ہی بھٹکے ہوئے ماریچی ہیں ہم سب ہم کو مہاویر بننے کے لیے اگر کہیں سے مارگ ملے گا تو جنالیوں سے ملے گا اور ہم اپنی اس ماریچی کی بدھی اور ماریچی کی پریائے کا ناس کر کے اپنے اندر ایک ابینو مہاویر پیدا کر سکیں اس کے لیے آچاروں نے اپدیس دیا بھائیہ ایک جنالہ ایسا بنا لو جہاں ماریچی کو سمجھ میں آرہی ہے نا مک ماتی کتنی سارا جاؤ سہرہل ہے دیکھو کتنی سارل ہے کیا شبد لکھے ہیں اور کیا آرث نکل رہے ہیں آج کس سے نردشت ہے کون سا کرتب ہے کس منطب اسے کیا جا رہا ہے اب دیکھو کیا آشر ہے ہم نے کہا تھا نا پہلے کلپ نہ کرو کلپ نہ کرنے کے بعد مک ماتی سمجھ میں آتی ہے دیکھو شبد دیکھو سامنے ہی سامنے ماتی کے ماتے پر مار پڑ رہی ہے کرور کرور کٹھور کودالی سے ہم نے آپ سے پہلے کہا نا کلپ نہ کرو کہ آپ منی ہیں آپ منی ہیں آپ مان لیجئے یا پھر آپ ایک ماتی ہیں ماتی کہو یا شش کہو یا سادو کہو ایک بات میں سمجھتا ہوں سب دیکھو کیا ہے سامنے ہی سامنے ماتی کے ماتے پر مار پڑ رہی ہے کرور کٹھور کودالی سے کھو دی جا رہی ہے ماتی کیا لگ رہا ہے صرف سبد ہیں ماتے میں کیا رہتا ہے یہاں کیا رہتا ہے بھئیہ برامی تل لگاتے ہو نا یہاں پہ برامی آولا کس تل لگاتے ہو کہ کئی لوگ برامی سبد اس لیے لگایا گیا کہ بھئیہ یہاں پر برم رہتا ہے یہاں پر بیبیک رہتا ہے یہاں پر بدھی رہتی ہے اس لیے اس کا نام ماتھا رکھا گیا ناتھ اور ماتھ میں زیادہ انتر نہیں ہے سب سے اوپر ہے یہاں بدھی ہے تو کرور ماتی کے ماتھے پر سسس کے ماتھے پر بدھی پر مار پڑ رہی ہے کس کی کرور کٹھور کودالی سے کھو دی جا رہی ہے ماتی تو بدھی پر کہے کہ مار پڑے گی ایک منی کی اوپر پریشہوں کی کودالی سے کھو دا جانا کیا ہے بیدنا کو سہنا کیا ہے پریشہ ہے پریشہوں کی مار جب کسی کی بدھی پر پڑ رہی ہے کھو دی جا رہی ہے ماتی کھو دا جا رہا ہے وہ شش بار بار بدھی کی اوپر پریشہوں کی بائیس پریشہوں کی مار جو پڑ رہی ہے اس سے ماتی کی مردتہ میں کھو دا رہی ہے کودالی گیلی مٹی ہو اور گیلی مٹی میں آپ کودالی تھوڑا بھی فیک دیں ماتی تراند اس کو سویکار کر لیتی ہے اپنے آپ ماتی کے اندر ایک جگہ بن جاتی ہے کودالی کے لیے کودالی آپ باہر نکال لیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ گڑھا بنا ہوا ہے ماتی نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی آپ نے ایک بار دیا ہم نے اس کے آکار کو بنا کر کے چھوڑ دیا کرور کٹھور کودالی سے کھو دی جا رہی ہے ماتی ماتی کی مردتہ میں اس گیلی مٹی کی مردتہ میں کھوئی جا رہی ہے کودالی وہ پریشہ جو ہیں آپ کے ویویک اور سادنہ کے ساتھ کھوئے جا رہے ہیں اب پوچھتے ہیں کودالی کیا ماتی کی دیا نے کودالی کی ادیا بلائی ہے کیا ماتی کی دیا نے کودالی کی ادیا بلائی ہے پریشہ آپ نے خود بدھی پوک بلائے ہیں کہ آپ کو مل رہے ہیں مونی بننے سے پہلے کیا پتہ نہیں رہتا کہ بائیس پریشہ ہوتے ہیں کسی کو سادو کو نہیں پتہ رہتا کہ بھائیہ ایک سمائے بوجن ملتا ہے کےش لونچ کرنا پڑتا ہے نگن رہنا پڑتا ہے پیدل بھی ہار کرنا پڑتا ہے گرمی تھنڈی برسات میں بھی بینا کچھ اوڑے سونا پڑتا ہے یہ سب پریشہوں کی جانکاری پہلے سے ہے پہلے سے پتہ ہے اس کے بعد آدمی دگمبر سادو بنتا ہے دگمبر سادو دن میں ایک بار بوجن کرتا ہے دگمبر سادو کو اپنے بال کو اس طرح سے بناتے نہیں ان کو کیش لونچ کرنا پڑتا ہے اپنے ہاں سے بال اکھارنے پڑتے ہیں دگمبر سادو دگمبر رہتے ہیں تھنڈی گرمی برسات میں بھی رات میں نہ کمبال اورتے ہیں نہ جائی اورتے ہیں نہ گدہ لیتے ہیں چاپ تھنڈے پاٹے میں سوتے ہیں تو یہ سب جو پریشہ ہے یہ کیا سادو بننے سے پہلے پتہ نہیں تھے پتہ تھے اس کے بعد تم وہ نہیں بنے نا اب دیکھو یہاں پر کیا کہتے ہیں ماتی کی مردتہ میں کھوئی جا رہی ہے قدالی تمہارے اس وچار اور ویویک میں وہ پریشہ کھوئی جا رہے ہیں کیا ماتی کی دیا نے قدالی کی ادائیہ بلائی ہے کیا ادائیہ اور دیا کے بیچ گنشت مٹتہ ہے یہ کیس لونچ کرنا کیا دیا کا کام ہے ادائیہ کا کام ہے بہت کٹھو رو کر کے بندوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے انگلیاں کڑ جاتی ہیں کھون نکلنے لگتے ہیں سر سے کھون نکلتا ہے اس کے بعد بھی سادو سویم کے پردی نردائی ہو کر کہ کیسے بالوں کو چٹ چٹ کھیستا ہے کبھی آپ لوگ نے تو دیکھا ہی ہوگا جنہوں نے آپ نہیں دیکھا ہے وہ بھی اب دیکھنے لگے ہیں وارس ایب اور ڈسکے مادہم سے تو کہتے ہیں کہ کیا ادائیہ اور دیا کے بیچ گنشت مٹتہ ہے یہ اپسرگ ہیں یہ پریشیں ہیں یہ جو ہمارے کرتب ہیں یہ ادائیہ کے کام دکھائی تو دیتے ہیں لیکن دیا اور ادائیہ کے بیچ گنشت مٹتہ ہے بندوں جب تک آپ سہیں گے نہیں رامسہ جیون میں اگر سنگرس نہیں ہوگا تو اس کے آنگے بھگوان بھی کیسے لکھا جائے گا سورج کے جیسا آدمی چمکنا تو چاہتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ سورج کے جیسے چمکنے سے پہلے سورج کے جیسا تپنا بھی پڑھتا ہے بندوں جب تپن بڑھتی ہے تب چمک بڑھتی ہے بینہ تپے کوئی چمکا ہے کیا سنگرس نہیں ہوتا جیون میں جب تک اندر ایوڈھا میں تھے رام کو جانتا ہی کون تھا دست اور کوس اللہ کے علاوہ کس کا لادلہ تھا لیکن جب بنواس مل گیا جب سیتا کا ہرن ہو گیا جب رشیوں کی رکشہ کرنے کے لئے تطپر ہو گیا دیرے 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 ایک منس کے اندر لوگوں نے دیوتا دیکھنا سرو کر دیا آج جگت پوجھ ہو کر کے اتنی کھاتی تو بھگوان مہاویر سوامی کی نہیں جتنی بھگوان رام کی بن گئی کیوں بن گئی گھر میں تھے اس لیے نہیں بھر میں نکل گئے اس لیے پریسے سہن کر لیا اس لیے سادنا کر لی اس لیے سنتوں کو بچا لیا اس لیے سنسکتی کی رکشہ کرنے کے نمت سے اپنی پری پتنی سیتا تک کا تیاق کر دیا اس لیے اتنے تیاق کی اور سنسکتی اور پریسے سہن کی بھاونہ کیا آدائیہ اور دیائیہ کے بیچ میں گنشت مطرتہ ہے ہے جدی نہیں ہے تو ماتھی کے مک سے رتن کی آواز کیوں نہیں آئی اگر مان لوگ یہ سارے پریشے ہم کو برے لگ رہے ہوتے تو ہم روتے تیکھتے چلاتے لوٹ جاتے لیکن نہیں سب پسند ہے سب قبول ہے ایک پیرٹ اوپس کمانڈوز بننے کے لیے کتنی منت کرنی پڑتی ہے لیکن کیا اتنے کٹھور واتوانے میں بھاگ جائیں نہیں قبول ہے آدائیہ اور دیائیہ کے بیچ میں کیا کوئی گنشت مطرتہ ہے یدی نہیں ہے تو ماتھی کے مک سے ردن کی آواز کیوں نہیں آئی اور ماتھی کے مک پر کردن کی ساج کیوں نہیں چھائی سادو بننے کے بعد کیشنونج کرنے کے بعد تو ایسا کیوں نہیں سوچ رہا بہت میند رکھتی ہے بھی اگلی بار نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیوں کریں گے کرتب بے ہمارا ہم جان مجھ کیا ہے ہم نے کیا ہے ہم اور کریں گے جیسے سادو سوچتا ہے کہ ہم کیشنونج کریں گے دگم مر رہیں گے نگرد کو سوکار کریں گے پریشاہ کو سہین کریں گے ایسے ہی شرابک کے بھی اپنے کرتب بے ہیں بند ہو ایک بار دان دے دیا ارے دے تو دیا بھائیہ دوبارہ نہیں دیں گے دینا پڑے گا کیوں کرتب بے تمہارا کب روچ کماتے ہو تو روزدان بھی دینا پڑے گا نہیں بھائیہ مہراجی ہم نے پہلے دے دیا تھا پچاس لاکھ ہمارے پورانے ہیں ابھی تو بے نہیں چکے تو یہ تمہاری گلتی ہے بھائیہ پانچ سال کے بیاج کے ساتھ کل دھرو اور پھر آنگلے پچاس لاکھ پھر کمیٹمنٹ کرو کیوں اگر تم سو گئے تو تم تم نہیں ہو تم دھیان رکھنا تم مہاویر کے بنسج ہو اس بنسجوں کو سونے کے لیے موقع نہیں ملے گا بندو گلت فہمی مہت رہنا کہ مو چھپا کے گھر کے اندر بیٹے رہیں گے تو بچ جائیں گے باہر تو نکلنا پڑے گا بھائیہ آنا تو پڑے گا سب سے اچھا ہے کہ جتنے لوگوں نے جیسے بھی پوچ گردیوں کے نمیت سے جیسے کمیٹمنٹ کیے تھے وہ بہت جلدی اپنا کام کر لیں اور ماتی کے مک پر کردنگ کی ساج نہیں آنی چاہیے یہاں پر لکھا ہے سلپی نے سلپکار لکھتے ہیں ماتی کے مک پر کردنگ کی ساج کیوں نہیں چھائی کرود کیوں نہیں آرہا ہے گڑڈیاں چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد بھی کرود نہیں کیوں کیونکہ کرتب ہے ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا کیا بھگوانہ کر کے یہاں پہ مندر بنائیں گے اچار سی جی بنائیں گے میں بناؤں گا نہیں آپ بنائیں گے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں گے اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے اتنے بہت سارے شبدوں کو کہ کر کے مک ماتی کار کہتے ہیں کہ آپ کا سمائے ہو گیا ہے آپ سمائے بھول گئے ہیں کل پھر ملاقات ہوگی نئے شبدوں نئے سمباد کے ساتھ ہم اپنے مانس کو اور پوید کرنے کا ایک بار پنہ پریاس کریں گے شبدوں کو ویرام دیتا ہوا بھگواند گردیو شریفیدیا ساگر جی مہاراج کی